بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں بہت مزے سے ہوں گے اور عید کی تیاری کر رہے ہوں گے بلکل میری طرح یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب تیاری میری بیٹیوں کی ہے عروا اور وشما کی عید کی تیاری ہے اور عید کی تیاری کرنے کا تو صحیح مزہ و لڑکیوں کا ہی آتا ہے بچیوں کی چیزیں تیار کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی ان کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنا اور ان کو تیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی میں نے بس ان کے لیے تیاری کر کے رکھی ہے ہر چیز ان کے لیے نکال کے رکھی ہے کہ صبح تیار ہو کے جلدی جلدی بس یہ پہن لیں اور پھر ہم ان کی پیاری پیاری تصویریں بنائیں ریان کی بھی خیر ہم نے تیاری تو کی ہے لیکن وہی بات لڑکوں کی اتنی خاص تیاری نہیں ہوتی ہے تو آج جو ہے ہمیں کنفرم تھا کہ کل عید ہے کیونکہ تیس وار ہو دا تھا تو میں نے افتاری سے پہلی ہی جو ہے کل کے لیے فرنی بنا کے رکھ لی تھی صبح کے لیے میٹھے میں کیونکہ مجھے فرنی بہت زیادہ پسند ہے کھیر سے زیادہ مجھے فرنی پسند ہے تو بس میں نے جو ہے افتاری سے پہلے اس کو بنا کے تو پستے شستے اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اس کو کھانے کا بھی تو خیر روزہ تھا تو چک نہیں سکی تو امید ہے کہ میٹھا بغیرہ بلکل پورا ہی ہوگا افتاری بہت سمپل رکھی تھی آج کیونکہ سوچا کہ آج لاس روزہ ہے تو کل تھوڑا سپیشل کریں گے تو اس لیے آج افتاری بلکل سمپل تھی تو فری ہو کے افتاری سے بس میں نے اروا اور وشما کو بولا کہ آپ کے مہندی لگوالو تاکہ جلدی سے مہندی سوک جائے اور تم لوگ ہاتھ دھولو نہیں تو یہاں وہاں بچے جو ہیں ہاتھ لگا کر ہر جگہ گندی کر دیتے ہیں تو میں نے فوراں سے ان کو مہندی لگا دی افتاری کے فوراں بعد ہی اور یہ ہے کہ بچیاں بہت آرام سے بیٹھ کے شوق سے اپنے سارے شوق پورے کرتی ہیں مہندی بھی لگواتی ہیں اور چیزیں سب ان کو رینے کا شوق ہے وشما کی بھی مہندی لگ گئی تھی اروا کی بھی لگ گئی تھی بس اس کے بعد میں آ چکی تھی کچن میں اور یہ میں بنا رہی تھی کیک کیونکہ ایک دن پہلے وشما کی بردی گزری ہے اور ہم نے بلکل بھی کچھ کیک شیک نہیں کٹا ہے کیونکہ اس نے یہی بولا تھا کہ رمضان میں میری بردی آ رہی ہے لیکن میں جو ہوں ایٹ پہ ہی کیک کٹوں گی تو آپ میرے لئے میرر گلیز گیلیکسی کیک بنائیے گا میں نے پہلے کبھی گیلیکسی تھیم پہ نہیں بنایا ویسے میں نے میرر گلیز کیک بنائے ہیں لیکن وشما کو جو ہے گیلیکسی تھیم بہت پسند ہے اس کو ہر چیز میں جو ہے گیلیکسی تھیم پسند ہے اس کو گیلیکسی کے کلرز پسند ہے تو بس اس پر اس نے مجھے بولا کہ آپ نے لئے یہ بنانے کی کوشش کریں تو الحمدللہ جو ہے کیک بہت اچھا بن چکا ہے کھائیں گے تو اس کو ہم کل ہی بس اس کے بعد کیا تھا کل کی جو ہے عید کے لئے کپڑوں کے بچوں کی تیاری تھی کپڑے بھی میں نے آج پریس کر کے تو ہینگ کر کے رکھ دیئے ہیں تاکہ صبح جو ہے صرف کھانا بنانے کا کام ہو اور باقی سب جو ہے بچے تیار ہو جائیں اور گھر بھی میں نے آج رات میں ہی تقریباً کلیننگ کر لیا اور بالکل آخر میں جو ہے میں نے بیٹشٹ چینج کی ہے کیونکہ وشما اور اروا نے پہلے مہندی لگائی بھی تھی اس کے لئے میں نے پہلے بیٹشٹ چینج نہیں کی ہے تو کہیں گندی نہ کر دیں یہ میں نے بیٹشٹ جو ہے نیسٹو سے خرید دی اور مجھو یہ بہت پسند ہے اس کا کلر اور اس کی ڈیزائن بہت خوبصورت ہے بہت پیاری ہے مجھو بیٹشٹ مل گئی ہے تو یہ بس میں نے اید کے لئے خرید دی اور اب آخر میں رات کے ٹائم جو ہے میں اور میرا بیٹا یہ بچھا رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو کوئی ولوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا میرا چاند رات کا اور اید کی تیاری کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والا کو بہت خیال رکھیں میرے فیملی کو اور میرے بچوں کو اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور چاند مبارک میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ